اسلام علیکم ڈیرویز میرا مند ڈاکٹر سلیم اختر اور ہم میرا یوٹیوب چینل ایمازون جائنٹ دیکھ رہے ہیں ای نو کہ ویڈیو کوئی کوئیلٹی اچھی نہیں ہے کیونکہ کیمرہ میرے پاس گھر رہا گیا تھا اور یہ میں نے ایک کہہ لیں کہ امرجنسی میں ویڈیو بنانی تھی جس میں میں نے آپ کو یہ دکھانا تھا کہ کیسے آپ نے کوپی اے لسٹنگ کرنا ہے اور کیسے آپ کے پاس ڈیفرنٹ کلر کی ایک پروڈکٹ آتی ہے تو آپ نے کیسے ہی ویڈن سیکنڈ اس کے اندر نئی لسٹنگ لگا سکتے ہیں آپ کوپی اے لسٹنگ کر کے یہ بڑا ہی اچھا ایک ٹرک ہے اس کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہی آپ نے فوراں لسٹنگ لگانی ہے پھر اس کو آپ نے ویڈیو میں کیسے ڈالنا ہے یہ دو چیز اس ویڈیو میں بتاؤں گا ہوفیلی آپ اس سے اس سے استفادہ حاصل کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فور ایزمپل آپ کے پاس یہ پنک وائٹ اور پنک میں ہے اور اب ابھی آپ کے پاس بلو گرین یا کوئی اور نیا آپ کے پاس ایسن آیا ہے یا کوئی پروڈکٹ آیا ہے آپ اس کو کیسے آپ نے لگانا ہے اس ایسن کے ساتھ آپ نے سمپلی جا کے یہ جو پہلے کا آپ نے سکو کریٹ کیا ہوتا ہے اس میں زیادہ کنٹریبیشن اگر میں تینوں کو ایڈیٹ کروں اور تینوں کو کھولوں نا یہ جو پہلے سکو ہوتا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ کچھ کرنا ہے جب میں بتانے والوں ان کو نہیں کرنا کہ یہ بعد میں ہوتے ہیں تو ان میں کنٹریبیشن ہی ہوتا ہے ان میں چیزی کچھ مس ہوتی ہیں یہ ان کی آہ لائنز آگے ہوتی ہیں یعنی آگے یہ ان کی ایکسٹنشن ہوتی ہیں یہ آپ نے ایف بی ایس کو ایف بی ایم بنا لی ہے لیکن یہ جو مین بنایا آپ نے اب اس کو جا کے کوپی لسٹنگ جب آپ اس کو کوپی لسٹنگ کریں گے تو آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں کوپی ہو گئی ہیں مطلب اس لسٹنگ سے آپ کے اس برینڈ نیم آپ کے پاس ہر چیز کوپی جیسے ہونی ہے ہو گئی ہے صرف دو چیزیں آپ نے اور کرنی ہے ایک آپ نے یہاں پہ آکے اپنے ایمیجز ڈالنی ہے جو آپ کی نئی پروڈکٹ کی ایمیجز ہوگی یہاں پہ آفر میں آپ نے اپنا جو سکو ہے جیسے ابھی پنک کی بجائے آپ بلو کیٹ نیل کلپر جو بھی آپ کو وہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آفر میں لیکن آفر میں لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے پروڈکٹ آئی ڈی ہوئی اس لیے ہر پروڈکٹ کی نئی آئی ڈی ہوتی ہے وہ آپ جی ایس ون کے جہاں سے بھی آپ نے ای ای نمبر لینا ہے جو آپ کا وہ تھرٹین ڈجٹس کا نمبر ہوتا ہے اور یو پی سی ہے یہ ای ای نمبر ہے آپ نے اس کو ایسے کر کے اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میٹ وہ ہو سکتا ہے نمبر آگے ہوئے گئے ہیں یا وہ ایتھنٹک نہیں ہے نا تو یہ اب جب کر لیں گے آپ تو یہاں پہ آ جائے گا سیو کا آپ کی لسٹنگ ڈن آپ نے بس اس کو کلک کرنا ہے تو یہ ڈن ہو جائے گی تو آپ نے کچھ دیر ویٹ کرنا ہے پانچ سات منٹ پانچ دس منٹ آپ دیکھیں گے تو یہ سیو ہوگی آپ کی یہ میں نے نئی لگائی تھی لگا دیس میں ساری چیزیں ایڈ کر دی اب یہ لائیو ہو گئی ہوگی اب دیکھتا ہے لائیو ہوئی ہے پھر اس کو وریشن میں کیسے ڈالنا ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس نئی لسٹنگ آگئی ہے وہ میں نے وہی پکچر بھی کاپی کر لی یہ کس کی کاپی کی میں نے یہ جو میں نے وہ نیا لگایا تھا کیونکہ میرے پاس کلر اور کوئی ہے نہیں میں نے آپ کو سکھانے کے لیے کیا ہے تو یہ وہ لگ گئی ہے اب اس کو وریشن میں کیسے ڈالنا ہے یہ کس کی یہ یہاں پہ اگر آپ آئیں اصل یہ لسٹنگ کی میں نے جیسے کوپی کی نا وہ ایف بی اے تھا یہاں پہ وہ ایف بی اے کو میں نے کوپی کیا نگاں گیا وہ کر کے میں نے یہ آپ کو دیکھا ہے اب اس کو وریشن میں کیسے ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ چھے وریشن میں ہیں اور یہ چھوٹے بڑے جو بھی ڈفرنٹ کلر اور سائزز کے اس کے اندر ہیں یہ کچھ کلر میرے اور آ رہے ہیں تو میں ان کو پہلے یہاں پہ سیم کلر کے ساتھ لگا دی ہے تو ڈفرنٹ کلر ہیں یہ اس کا پیرنٹس کو ہوتا ہے یہ اس کا پیرنٹس کو اس کو میں گر کوپی کر کے یہاں پہ لے جاتا ہوں تو یہ میرے پاس چھے ہیں اس کے اندر وہ بھی ڈالنا ہے وہ کدھر گیا وہ یہ ہے یہاں پہ اگر آپ آئیں وہ یہاں کھولیں یہ ہے جو میں نے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ اندر ہمارے ہوا ہے اب یہاں پہ ایڈٹ پہ کلک کریں گے آپ کی جو پیرنٹس کو ابھی ایڈٹ ہوا ہے پیرنٹس کو آپ ایڈٹ کریں گے ایڈٹ میں جا کے ویرییشنز میں جائیں گے ویرییشنز میں آپ جائیں گے تو ویرییشنز کے بعد آپ ایک اور چیز یہاں پہ دیکھیں گے وہ ہے کہ وہ چھے یہاں پہ ہیں ایک دو تین چار پانچ ہے اب وہ آپ نے ڈالنا ہے فور اگزمپل وہ گرین اور بلو ہے یہ تو نا وائٹ پنک ٹویلو انچ اور ٹویل سینٹی میٹر یہ سکسٹین سینٹی میٹر یہ ٹویلو انچ بلو انڈ وہ ہے یہ وائٹ اور پنک ہے اب وہ آپ جیسے گرین اور بلو آپ نال فور اگزمپل اب آپ سائز یہ سائز کے ساتھ ویرییشن بنی ہوئی ہے میں یہاں پہ کلک کر کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ کس کے ساتھ بنی ہوئی ہے یہ سائز کے ساتھ یہ دیکھیں سائز نیم یہ سائز نیم لکھا ہوئی ہے یہ سائز نیم کے ساتھ ویرییشن بنی ہوئی ہے تو وہ یہ سائز یہاں پہ یہ سائز نیم کے ساتھ تو میں یہاں پہ لکھوں گا وہ ہے جی ٹویلو انچ ایف بی ایم یہ تو نہیں لیکن بس پنک ٹویلو انچ جو ہے نا اب یہاں پہ کچھ دیکھیں یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے ٹویلو سی ایم ٹھیک ہے ٹویلو سی ایم پیٹ نیل کلپرز یہ نا اب آپ یہ وائٹ اینڈ پنک لکھنا چاہتے ہیں نہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں اب اس کو کرک کریں یہ ایک ایڈ ہو گیا ہماری یہ نیچے آ گیا ای این ہے نیو ہے اب تین چیزیں رہیں گی پرائیس کونٹی اور یہ چیزیں اس کا سکو پروڈکٹ نیل فائر یہ نیا ہم نے لگایا ہے یہ تو یہ جو میں نے نیا لگا ہے اس کو کنٹرول سی کریں گے ہم اس کا جو سکو یہ ہے ٹھیک ہے نا ایف بی ایم یہ فول فیلمن بھائی مرچنٹ ہوگا اب اس کا یہ اس کا ای این نمبر ہے اب یہ پرائیس اس کی ہم نے لگایا ہے ٹو نائنٹی نائن بس آپ کو اگزمپل کے لیے سمجھے ٹو نائنٹی نائن اور اس کا جو وان ففٹی تھری اس کی کونٹیٹی ہے وہ ہی ادھر ڈال لیں گے اگر میں وان ففٹی تھری کی بجائے میں وان ففٹی ڈالتا ہوں تو وہ ففٹی اپ ڈیٹ یا ہنڈڈ ڈال لیتا ہوں تو یہاں پہ ہنڈڈ اپ ڈیٹ ہو جائے گی کچھ ٹائم بعد جیسے یہاں پہ وان ففٹی تھری ہے ٹھیک ہے نا آپ نے کر دیا اب نے اس کو کر دیا سیف اب چوبیس گھنڈے وہ کہتے ہیں لیکن ٹائم تھوڑا لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے آپ اپنی یعنی ایک کوپی لسٹنگ کیا یا سیل فون کے کورز آپ کے پاس ہیں پنک بلو گرین بلیک دس 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 آپ نے ایک بلیک پہلے لگائے ہوا تھا اس کے آپ نے آگے کوپی لسٹنگ کرنی ہے تو اگل کلر آپ بس کلر یعنی سکو میں جا کے کلر اور ایمیجز میں جا کے وہ پھر بلو کی ایمیجز ڈالیں گے تین کام ہے این نیا ڈالنا ہے یا بارکور این جو سے ہم کہتے ہیں یو پی سی این ڈالنا ہے اس کی ایمیجز ڈالنی ہے اور اس کا سکو لکھ دینا ہے کہ یہ پنک ہے بلیک ہے سکو نہیں لکھیں گے تو امازون خود بی کیو ہائی فن ایکس وائی زیڈ ٹو تھری بنا دے گا تو وہ پھر آپ کو نیا بنانے بڑے گا فیچر میں اگر سٹارڈ بھی بنانا چاہتا ہم نے سکو وہاں لکھ دینا ہے اور اس طریقے سے پھر اس کو ویریشن میں ڈالنے کا آپ کو طریقہ میں نے بتایا ہے اس دیکھیں یہاں پہ یہ ہو گیا ہے سیو تو دس پندر منٹ بعد یہ اس کے اندر آ جائے گا تو آپ کی ایسے ویریشن ایک اور چیز اس میں کیا ہوگی جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو اس کے ریویوز آگئے فیفٹی ٹو یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو ریویوز آگئے آہ 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 فیفٹی ٹو یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو ریویوز آگئے آہ فیفٹی ٹو اب یہ یہ فیفٹی ٹو ریویوز کسی کیوپر دس ہیں کسی کیوپر پانچے کسی کیوپر پندرہ جب وہ اس کا ملائیں گے تو وہ ریویوز بھی اتنے ہو جائیں گے آپ کے پاس جانی ریویوز بھی مرج ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس کوئی اگزسٹنگ لسٹنگ ہے وہ سیپریٹ ہو گئی ہے اور آپ وہ نیو لسٹنگ نہیں ہے سیپریٹ ہے اور اس کو آپ لسٹنگ میں لگانا یعنی اندر لیانا چاہتا ہے تو یہ بھی آپ آپ اپشن کر سکتے ہیں یہ دونوں اپشن آپ ایویلیبل ہیں نئے لسٹنگ لگانی ہے یا پرانی کو آپ نے ویرییشن میں ڈالنا ہے دونوں کا طریقہ یہ ہی ہے ٹھیک ہے نا ہوفلی آپ کو یہ ویڈیو دل لگی ہوگی یہ شورٹ سی ویڈیو تھی ایک ڈیمینڈ میں میں نے بنائی ہے کہ کیسے آپ ایکسسٹنگ کوئی سکو کو ویرییشن میں لانا چاہتے ہیں جس کے دس پندر بیس پچیس دو سو رویوز ہیں وہ مرج ہو جائیں دوسری رویوز کے ساتھ یا نئی لسٹنگ لگانی ہے تو کوپی لسٹنگ کیسے کر کے آپ نے پھر اس لسٹنگ کو اس لسٹنگ کے اندر لیانا ہے ویرییشن کے اندر کیسے لانا ہے تو ہوفلی آپ کو یہ ویڈیو دل لگے گی نیکسٹ ویڈیو دا اجازت دیجئے اسلام علیکم اگر میرا اپنی چینل سبسکرائب بھی نہیں گئے تو وہ کر لیں اگر آپ کسی قسم کی سرویسز مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو یہ نیچے جو واتس اپ نمبر ہے اس کی اوپر آپ مجھ سے رابطہ کریں اور ایمازون کے کسی اے ٹو زی معاملے کے لیے آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ہائر کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم السلام علیکم